خدا نے ہمیں مسیح کے ساتھ زندہ کیا اور آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا مقدس پالوس رسول کا خط افسیو کے نام دو باپ میں سے اے بھائیو تم اپنی ان خطاؤں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے جن میں تم پہلے اس دنیا کے زمانے کے مطابق ہوا کی علمداری کے رئیس یعنی اس روح کے معطیت چلتے تھے جو اب تک زد کے فرزندوں میں تاثیر کرتی ہے ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنی جسمانی شہوتوں میں زندگی گزارتے اور جسم و نفس کی خواہشیں پوری کرتے تھے اور دوسروں کی امانت طبیعت سے غزب کے فرزند تھے مگر خدا نے جو رحم میں دولت مند ہے اپنی نہائیتی بڑی محبت سے جس سے اس نے ہم کو پیار کیا ہے ہم کو جو گناہوں کے سبب سے مردہ تھے مسیح میں اس کے ساتھ زندہ کیا جس کے فضل سے تم کو نجات ملی ہے اور اس نے ہم کو اس کے ساتھ اٹھایا اور مسیح یسو میں آسمان پر اس کے ساتھ بٹھایا تاکہ وہ اپنی اس مہربانی سے جو مسیح یسو میں ہم پر ہے آنے والے زمانوں میں اپنے فضل کی بے حد دولت کو دکھائے کیونکہ تم کو فضل سے ایمان کے وسیلے نہ کرے کیونکہ ہم اس کی کاریگری ہیں اور مسیح یسو میں نیک عمال کے واسطے پیدا کیے گئے جن کو خدا نے پہلے سے تیار کیا ہوا ہے کہ ہم ان پر چلیں پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو خداون کا شکر ہو زبور نینانوے جماعتی جواب اس نے ہمیں بنایا ہم اسی کے ہیں اے تمام ممالک خداون کے لئے للکارو خوشی کے ساتھ خداون کی عبادت کرو کچھ اہلانی کرتے ہوئے اس کے حضور داخل ہو جماعتی جواب اس نے ہمیں بنایا ہم اسی کے ہیں جان لوگ کے خداون ہی خدا ہے اس نے ہم کو بنایا اور ہم اسی کے ہیں یعنی اس کی امت اور اس کی چرگہ کی بھیڑیں جماعتی جواب اس نے ہمیں بنایا اور ہم اسی کے ہیں تاریخ کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں داخل ہو اس کا شکر کرو اس کے نام کو مبارک کہو جماعیتی جواب اس نے ہمیں بنایا ہم اسی کے ہیں یقیناً خداوند نیک ہے اس کی رحمت ابتک ہے اس کی وفا پش در پش قائم ہے جماعیتی جواب اس نے ہمیں بنایا ہم اسی کے ہیں